ایک بار کی بات ہے ایک چھوٹے سے گانو میں سیم نام کا ایک یوہ لڑکا رہتا تھا جس کا سوہبھاو غصے والا تھا وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کروڈھت ہو جاتا تھا اور اس سے اس کا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کا جیون کافی کٹھن ہو جاتا تھا اس کے پتا نے دیکھا کہ کیسے ان کے بیٹے کا غصہ پریشانی کا کارن بن رہا ہے انہوں نے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا ایک دن سیم کے پتا اسے ایک بدھیمان بوڑھے سادھو سے ملنے لے گئے جو لوگوں کو اپنے غصے پر کابو پانے کی شکشہ دینے کی کشمتہ کے لیے جانے جاتے تھے سادھو نے ان کی کہانی دھیان سے سنی اور پھر سیم کو سرل طریقے سے سمجھانے کے لیے اس کو اپنے آشرم میں لے گئے سادھو نے سیم سے کہا اپنے غصے کو نینترت کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پہچاننا سیکھنا ہوگا کہ یہ آپ کے اندر کب بڑھنا شروع ہو رہا ہے اس بات پر دھیان دیں کہ آپ کو کس بات پر غصہ آتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کو اتنا پریشان کیوں کرتا ہے سیم نے سیکھنے کے لیے اتسک ہو کر سر ہلایا اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری رکھنی شروع کر دی جس میں وہ ان باتوں کو لکھتا تھا جن سے اسے غصہ آتا تھا اور ان سے اسے کیسا محسوس ہوتا تھا اس سے اسے اپنے غصے کے کارنوں کے بارے میں جاگروک ہونے میں مدد ملی سادھو نے آگے کہا جب آپ کو لگے کہ غصہ بڑھ رہا ہے تو گہری سانس لیں اپنی ناک سے دھیرے دھیرے سانس لیں اور موہ سے دھیرے دھیرے سانس چھوڑیں اسے کچھ بار دوھرائیں یہ آپ کے شریر اور دماغ کو شانت کرنے میں مدد کرے گا سیم ہر دن گہری سانس لینے کا بھیانس کرتا تھا جب بھی اسے اپنے اندر غصہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تو وہ رک جاتا گہری سانسیں لیتا اور اس سے اسے شانت محسوس کرنے میں مدد ملتی تھی سادھو نے سیم سے کہا اس سے پہلے کہ آپ کسی ایسی بات پر پرتکریہ کریں جس سے آپ کو غصہ آئے اپنے دماغ میں دس تک گنیں یہ سرل ویرام آپ کو کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے سوچنے کے لیے ایک کشن دے گا جس کے لیے آپ کو پچھتاوا ہو سکتا ہے سادھو نے سیم کو وشرام کے لیے سمیں نکالنے کے لیے پروتساہت کیا کچھ سرل ویعام کرنے کا پریاز کریں یا پرتیک دن کچھ منٹ دھیان کرنے میں بتائیں اس سے آپ کا سمگر تناو کم ہو جائے گا اور آپ کے کرودھ پر نینترن کرنا آسان ہو جائے گا انت میں سادھو نے کہا یاد رکھیں کہ دیالو بنیں اور خود کو دوسروں کے ستان پر رکھیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اس سے آپ کو ان پر کم غصہ کرنے میں مدد ملے گی سیم نے ادھک سمجھدار اور سہانو بھوتی پون بننے کی پوری کوشش کی جب اس نے ایسا کیا تو اس نے پایا کہ وہ اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ بہتر گھل مل گیا ہے اپنے غصے پر کابو پانے کی سیم کی یاترہ نے اسے دھیرے اور آتم جاگروکتا کا مولی سکھایا سادھو کے سرل لیکن بدھیمان مارک درشن کے ساتھ وہ ایک ادھک شانتی پون اور سخد ویقتی بن گیا جس نے اپنے جیون اور ان لوگوں کے جیون میں خوشیاں لادیں جن سے وہ پیار کرتا تھا